نمبر تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا خاص کر کے نماز میں مانگنا آخیر میں ہے اللہ کی عدیقی نماز میں بھی جب اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں ترتیب کیا اس کی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اتحیات وللہ وصلوات وطیبات تو اللہ کی حمد اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ سارے اقوال سارے افعال ساری مالی عبادات سب کس کے لئے ہیں اللہ کی ہے تو اللہ کی تعریف ہو اس میں تحمید اللہ کی ہو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو ترتیب کیا پڑھتے ہیں ہم لو اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو وہ جو ہے درود آتا ہے اس کے بعد ہم مانگتے ہیں تو یہ عدب ہے اللہ کی حمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر اس کے بعد اپنا جو بھی سؤال ہے مطالبہ ہے دعا ہے فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یدعو فی صلاتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو اپنی نماز میں دعا کر رہا تھا نماز میں دعا کر رہا تھا فَلَمْ يُسَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑا درود نہیں پڑا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَجِلَ هَذَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص نے جلدی کی اس شخص نے جلد بازی کی ثُمَّ دَعَاهُ آپ نے اس کو بلائیا فَقَالَ لَهُ أَوْلِ غَيْرِهِ اس سے یا کسی اور سے کہا اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی دعا کریں فَلْيَبْدَعْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَثَنَاءِ عَلَيْهِ جب تم میں سے کوئی دعا کریں تو اسے چاہیے کہ وہ شروعات کریں اللہ کی حمد و سنہ سے دعا کی شروعات کیسے کریں اللہ کی حمد و سنہ سے ثُمَّ لِيُسَلِّ عَنَ النَّبِي صلی اللَّهُ پھر اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں ثُمَّ الْيَدُعْبَعْدُ بِمَا شَاءُ پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کریں پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کریں تو تین باتیں ہیں نمبر ایک اللہ کی حمد و سنہ نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد نمبر تین جو چاہے جو بھی ضرورت اپنی ہو مانگئے بعض لوگ کہتے ہیں پہلے سات بار درود اینڈ میں سات بار درود کانسے لائے آپ کوئی دلیل ہے اس کی نہیں بلے گیارہ بار بعض لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ ہے یہ گرم ہے ذرا لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین بہت گرم ہے یہ تو کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے پہلے گیارہ درود اینڈ میں گیارہ درود تو کیا ہو جاتا ایک دم سب تھنڈا ہو جاتا ہے لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی اس طرح کی باتیں گھڑ لیتے ہیں کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے حدیث کیا بتا رہی ہے پہلے اللہ کی حمد یعنی کہ پہلے درود آرخی میں درود نہیں پہلے اللہ کی حمد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اس کے بعد دعا کریں یہ ترتیبی عدب ہے یہی اتحیات میں ہم کرتے ہیں یہی تو ہم کو سکھایا گیا ہے اللہ کی حمد درود اور پھر اس کے بعد دعا ہے اس حدیث کو امام ابو دعوت ترمیدی ابن حبان حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے تو یہ مسئلہ نمبر تیز تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بات ہم کو سکھائی گئی ہے کہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہونا چاہیے مطانقا ہے کہ دقا ہے لگست یا بھارت خ دل مطانقا ہے یا بھارت دیست jing مطانقا؟ چ spreading هرب جد